دیش کے نیتا راشتہ وادی کانگریس پارٹی کے سپریمو شرچندری جی پاوار کے اسیوہ جنمدین کے موقع پر پربنی میں رکتدان شبیر کا آئیو جن پربنی مہانگر پالکہ کے پہلے سابقہ مہاپور پرتاب بھائیہ دیش مک نے یہاں پر بلٹ ڈونیشن کیم کا آئیو جن کیا ہے انہی کے ساتھ میں گٹ نیتا ویجو راو جی جامکر صاحب اور انہی کے ساتھ میں زاکر لالا صاحب ان تمام نیتاؤں نے مل کر آج یہ جو بلٹ کی کمی مہاراستہ میں محسوس کی جا رہی ہے اور جس کا آوان بھی اپ مکہ منتری عجید دادا پاوار صاحب نے کیا تھا کہ بلٹ ڈونیشن کیم کے زیادہ سے زیادہ آئیو جن کیے جائے ہمارے ساتھ پرتاب بھائیہ دیش مک ہے ان سے بات کرتے ہیں بھائیہ جو یہ آج آپ نے بلٹ ڈونیشن کیم کا یہاں پر آئیو جن کیا ہے کیا لگتا ہے آپ کو کتنی بڑی مدد ہوگی کیونکہ بہت کمی ہے مہاراستہ میں خون کی اور اس کے لیے دیکھتے ہوئے آپ نے یہ آئیو جن کیا ہے ہمارے نیتا جو ہے راشتہ وادی کے پاوار صاحب کے جنمدین کے تعلق سے ہم نے بلٹ ڈونیشن کیم کا نیو جن کیا ہے اصل میں ہر سال پور سب کا بڑے ہوتا ہے آلگ آلگ پورس ہو گا ہے ہم نے آلگ آلگ طریقے ایوینٹس یہاں رکھتے ہیں اور ان کا بڑے ہم یہ کرتے ہیں لیکن اس پر پارٹی کے طرف سے ہمارے ڈی سیم صاحب آجید پور دادا پوار اور ہمارے مہاروکی منتری جو ہے راجس ٹوپے صاحب جنہوں نے ایسا سب پارٹی والوں کا ایسا نیتیج دیے کہ جلے میں ہر جگے پارٹی کے کارکرتوں کے اور سے بلٹ ڈونیشن کیمپ لیو کیونکہ پورے مہارشتہ میں یہ کوویڈ کے وجہ سے ایک تو لوگ ڈر رہے ہیں بلٹ دینے کو اور کوویڈ کے وجہ سے پورے مہارشتہ میں یونٹس جو ہے بلٹس کی وہ بہت کم ہو چکے آج پربنی کی میں اپنے یہاں کچھ ڈاکٹر سے بات کی ہے سیویر ہسپیٹل کے ان کی حساب سے کہ یہاں چار سو کا کوٹ آئے لیکن آج ایسا ہو رہا ہے کہ کبھی بیس ہے کبھی چیلیس ہے یہ اس میں بلٹ کم آ رہا ہے اور پیشنٹ کی مانگ بہت ہو رہی تو پیشنٹ تو ہے لیکن بلٹ نہیں ہے اس لئے پارٹی کے اور سے اور ایک ساماجک یہ ہیت دھیان میں رکھتی ہوئے آج ہم نے یہاں آجین کیا ہے ابھی تک تقریباً ایک سو ملے تو ایک سو پوچیس کی قریب قریب ہوا ہے اور یہ پانچ بجے تک ہونے والا ہے ہمارا ٹارگیٹ تھا کہ آجین سو تک پور سب کا بڑی جو ہے وہ آجین تک کریں گے لیکن سب ہمارے میتر مندل ہو گیا ہمارے سب نگر سوک ہو گیا ان کے جانب سے سب نے اس میں کوپریٹ کیا ہے اور میرا ایسا آج ابھی تک کی ایسا اب سے آنداز ہے کہ تین سو تک ہم ضرور بلوڈ ڈونیشن ہوگا اور ایسی چارچہ کو ابھی تک میرے خیال سے کی تین سو کا آکڑا کوئی پروس نہیں کیا ہے تو شاید آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تین سو کی قریب قریب بلوڈ ڈونیشن کیمپ ہوگا ہے آج جو آج ہم نے کیمپ کیا ہے میرے لوگوں سے ایسی اپیل ہے کہ سب لوگوں نے اس میں حصہ لانے چاہیے آج تو کیمپ بول کے ٹھیک ہے لیکن بھاگ ہوگا میں خود چھبیس بار بلوڈ ڈونیشن کر چکا ہوں ہمارے پیریڈ میں ہمارا میتر مندل تھا جائے پہوانی میتر مندل کے مادیم سے ہم بلوڈ ڈونیشن کینے کا آج جو کیمپ ہوا اس میں میری لڑکی نے بھی بلوڈ ڈونیشن کیا میرے لڑکی نے بھی کیا اس کا میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم سب اس کو کوپریٹ نہیں کریں گے تب تک اس میں ٹوٹر ہو رہنے ہونا آج ایک آگراوال بول کے ان کے بچے کا بڑ دیتا ہوں وہ مادیم سے انہوں نے بڑ دے پہ ان کا بڑ دے کیا ابھی ایک بچہ آپ پائز ہے بلے تو ایک پیرسو نہیں ہے اس کا اس نے انہوں نے کیا ایک بچہ ایسا ہے کہ اس کو نہ سننے آتا ہے نہ کیا بلتے اس کو بات کرنے آتی ہے اس نے بلوڈ ڈونیشن کیا تو میرے پرونی واسیوں سے ایسی گزارش ہے کہ آپ آج ہی نہیں کبھی بھی جا کے سیویل ہسپیٹل ہو کہیں جو کیونکہ کب کس کو ضرورت گرے گی یہ آپ ان بول نہیں سکتے سیویل ہسپیٹل میں کیا مانگنے والیوں کی سنگیاب ہوتے لیکن ڈونرز جو ہے وہ دینے والی کی سنگیاب ہوتے لیکن ڈونرز جو ہے وہ دینے والی کی سنگیاب کام ہے تو یہ بلڈ ڈونیشن جو یونیٹس یہاں کے وہ سنتولت رہنے کے ساتھ سے کبھی آپ کے دل میں کوئی ایمینٹ ہے آپ کے بڑے ہیں کوئی اور ایمینٹ ہے تو ایک گھر میں سے ایک آدمی نے تو بھی جا کے بلڈ ڈونیشن کرنا چاہیے ایسی میں گزارش پرونی شہر واسیوں سے کروں گا شکریہ مارے ساتھ میں اسی پر بات کرنے کے لیے زاکر لالا صاحب ہے جو کارپوریٹر ہے پربنی مہانکر پالکہ کے اور راشترو وادی کے سینئر نیتا ہے ان سے بات کرتے ہیں خان صاحب آپ نے جو یہ رکھتے دان شبیر کا آیوجن کی پرتاب بھئیہ آپ جامکر صاحب کیا مقصد ہے اور آنے والے دن اور شام پانچ بجے تک یہ ہونے والا ہے کتنے بلڈ ڈونیشن کے یہاں پر زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے کیا کہیں گے آج ہمارے دیش کے نیتا ہمارے نیتا آدھرین پاور ساپ اچھی سالگیرہ کے موقع پر ہمارے نیتا پرتاب بھئیہ دیشموک آج انہوں نے پروگرام لیا ہے کیا ہے ابھی تک جو ہے تو دیر سو بلڈ ڈونٹ ہو گئے ابھی تک شام تک چار پانچ سو ہو جائیں گے انشاءاللہ اور ہمارے مہاراشتر کے پردیش حدیث انہوں نے بھی آوان کیا تھا ہمارے مکہ منتری آجید دادا پوار انہوں نے بھی آوان کیا تھا مہاراشتر میں بلڈ کی کمی ہے اس لیے ہمارے نیتا پرتاب بھئیہ دیشموک ماجی مہاپور انہوں نے یہ پروگرام رکھا ہے اس موقع پر آپ دیکھ سکتے سارے لوگ جمع ہیں یہاں پر بلڈ دینا چلو ہے بھی یہ نو جوانوں سے اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ بلڈ ڈونٹ کرے بلڈ کی سخ ضرورت ہے مہاراشتر کو اج بیس ڈیسمبر کو پربھنی کے گاندھی پارک میں ستیت پرتاب بھئیہ دیشموک جو پربھنی مہانگر پالکہ کے پہلے مہاپور کا امان انہیں ملا تھا وہ تھے اور ان کے موجودگی میں جو راشتروادی کے سینئر نتا ہے تمام کارپوریٹر راشتروادی کی مہلہ آگاڑی تو ہمارے ساتھ اسی پر بات کرنے کے لیے نندہ تاہی راتھوڑ ہے جو شہر ادھیک شہر مہلہ راشتروادی کانگریس پارٹی کے ان سے بات کرتے ہیں تائی آپ نے جو آج یہاں پر رکتدان شیبیر میں آپ آئے تھے مہلہوں نے بھی صبح میں ہم نے دیکھا کہ رکتدان کیا ہے جو کہ رکتدان سروشیرشت دان کہا جاتا ہے اور راشتروادی کے مکہ منتری نے بھی آوان کیا ہے کہ یہ رکتدان زیادہ سے زیادہ کیا جائے آپ کیا کہیں یہ دیش چنیتے شرچ چندر جی پوہر صاحب یہاں چاہ انسیو واردیو سانیمیت آج پربنی نگری چے مہا جی مہا پور پتب بھی آدیش مکیننی رکتدان سیبیرہ چاہی جنیا ٹھیکانی کلی لیا ہے اور سیبیرہ لیا بھرپور پرتی ساتھ لوکانی دیلے لیا ہے مہلانی سودھا یہاں رکتدان کلی لیا ہے سائبان چے واردیو ساچے شوویر چاپن لوکانی دیلے لیا ہے اور سائبان چے واردیو سانیمتے رکتدان سیبیرہ چاہی جن پرتب بھی آنی کے لیے لیا ہے تو یہاں کوویڈ موڑا آج رکتدان چی پھار آو شکتا ہے آنی جیسٹس جیسٹ لوکانی رکتدان کراو رکتدان مجھے جیوان دان ہے آج اپنے رکتدان کے لیے مجھے جیوان دان دیلے سارکا ہے سائبان چے واردیو سانیمیت جیسٹس جیسٹ لوکانی رکتدان کراو آسیمی سگران نا منتی کرتے رکتدان سروش شرشت دان اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انسان نے جتنی ترقی آج اکیسویں صدی میں کر لی ہے کہ انسان چان پر پہنچ گیا ہے لیکن خون کا ایک خطرہ انسان اب تک نہیں بنا سکا ہے اسی لیے ایک دوسرے کا خون ایک دوسرے کو دیا جاتا ہے اور پچھلے آٹھ مہینوں سے جو کورونا کال چل رہا ہے اس میں مہاماری میں لوگ خون کی کمی پورے مہاراشتہ میں محسوس کی جا رہی ہے دیج بھر میں محسوس کی جا رہی ہے کیونکہ لوگ کورونا کی وجہ سے کافی ڈر رہے ہیں بلڈ دینے کے لیے لیکن اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے آپ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے اور آپ دوسرے کی زندگی بچا سکتے ہیں آج جو کاندھی پارک میں بیس ڈیسمبر کو بلڈ ڈونیشن کیمپ پرتا بھئیہ دیش مکمتر منڈر ان کے جانب سے آجت کیا گیا تھا اس میں اچھا پرتیسات مل رہا ہے شام پانچ بجی تک کم سے کم پاس سو سے زیادہ لوگ بلڈ ڈونیٹ یہاں پر کریں گے ایسی امید جتا ہی جا رہی ہے پربھنی اپ ڈیٹ نیوز کے لیے پربھنی سمائے کلیم قریش